نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہلل اقداتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرم بن اہلی اللہم فکہنا فی الدین آمین آمین شرح کتاب الطب باب نمبر ساتھ منتر نہ کرنے کی فضیلت حدیث نمبر 1967 ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے کی گئیں اگلی امتیں سو ایک ایک دو دو پیغمبر گزرنے لگے آپ کو بتا ہے کہ ایمان مکمل ہوتا ہے جب ایمان نبیوں پر تمام نبیوں پر ایمان ہونا یو منونا بما انزلہ لائکا وما انزلہ من کبلکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں اور پہلی الہامی آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے ایمان مکمل ہوتا ہے اور یہ ایمانیں وہ فصل کے حصوں میں سے ایک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے نبیوں کا تذکرہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ ایک ایک دو دو پیغمبر گزرنے لگے اور ان کے ساتھ ایک ایک گروہ بھی تھا یہ کون تھے یہ ان نبیوں کے پیروکار تھے بعض پیغمبر اکیلہ ہی گزرا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا یعنی یہ وہ لوگ تھے جن پر کوئی بھی لوگ ان کی جماعتوں میں سے ایمان نہیں لائے تھے یہاں تک کہ مجھے ایک بڑی جماعت نظر آئی میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں ایک بڑی جماعت نظر آئی میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں یہ میری امت ہے کہا گیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ہے پھر یہ کہا گیا کہ آپ آسمان کے کنارے کی طرف دیکھیں سو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا جھنڈا ہے کہ آسمان کے کنارے کو بھرے ہوئے پھر مجھ سے کہا گیا دیکھ اس جگہ آسمان کے کناروں میں سو میں نے اچانک دیکھا کہ ایک جھنڈ ہے ایک جھنڈ ہے جس نے آسمان کے کنارے کو بھرا ہے کہا گیا یہ لوگ آپ کی امت ہیں اور ان لوگوں میں سے ستر ہزار بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہوں گے حدیث مبارکہ سے کیا خوشکبری پتا چلتی ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے خوش نصیب ستر ہزار ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں کوئی حساب کتاب سوال جواب پوچھ ہوگی نہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا ان کے بارے میں کچھ اور حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بلا حساب داخل ہونے والے جنت میں جا کے اپنا ناشتہ کریں گے اور جنت میں ناشتہ کس چیز سے زیافت ان کی ہوگی ہمیں پتا چلتا ہے کہ مچھلی کی کلیجی سے اور وہ مینڈھا جو جنت کے باغات میں چر جگ کے موٹا تازہ ہوا ہے اس جنت میں چر جگ کے پلنے والے مینڈھے کے گوشت سے ان کی زیافت ہوگی اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو کونسے جنت کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہی ان بلا حساب جانے والوں کیلئے مقصوص کر دیا گیا ہے اسے باب الیمین کہا جاتا ہے باب الیمین دائیں ہاتھ فالوں کا دروازہ جس میں سے بلا حساب لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کچھ نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب ہی نہیں ہوگا اور وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے آپ نے فرمایا ہاں عائشہ وہ لوگ جتنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں خوف خدا سے رونا دل میں تقویٰ کے جذبے کا ہونا یہ یہ بلا حساب جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گا اللہمہ حاسب نار حساب یسیرہ اللہمہ دی نفسی تقویٰ ستر ہزار بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہوں گے اللہمہ تجعلنا منہم اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں سے بنا دینا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور آپ نے بیان نہیں کیا کہ وہ ستر ہزار کون ہیں سو لوگوں نے آپس میں گفتگو کی اور ہم نے اللہ کو مانا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیربی کی سو لوگ ہم میں ہیں یا اولاد جو ہمارے اسلام میں پیدا ہوں گی ہم جہلیت میں پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی یعنی لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ ستر ہزار کن میں سے ہوں گے ہم میں سے ہوں گے یا ہماری اولادوں میں سے ہوں گے کیونکہ ہم نے تو کچھ دونٹ جہلیت میں بھی گزارا اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں اور پھر آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کیا نہیں کرتے یعنی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ستر ہزار لوگ جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے یہ کیا کرنے والے ہوں گے وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے بدشگونی نہیں لیتے نہ بیماری سے بدن داگتے ہیں اور اپنے رب پر توقل اور بھروسہ کرتے ہیں اور کاشا نے کہا کیا میں بھی ان میں سے ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا پھر ایک اور مرد کھڑوا ہوا اس نے سوائل کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی تو ان میں سے ہوں آپ نے فرمایا اور کاشا تو اس سے پہلے اس کملک کلمے کے ساتھ آگے ہو گیا تو کہا آپ دیکھیں کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو ان ستر ازار افراد میں بلا حساب جنت میں شامل کیے جائیں گے ان کی عمل بتائے جا رہے وہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے جھاڑ پھونک کا مطلب عرفیام میں دم کرنا ہے رکیہ علاج کا ایک طریقہ ہے دم کرنا اور رکیہ سے علاج کرنا یہ علاج کا ایک طریقہ ہے تو کیا اس حدیث سے یہ لگ رہا ہے کہ رکیہ کے ذریعے یا دم کے ذریعے علاج کرنا وہ ناپسندیدہ ہے اور جو لوگ یہ علاج کا طریقہ استعمال نہیں کرتے وہ جنت میں جائیں گے سورہ فاتحہ کا نامی ہم نے سورہ رکیہ دیکھا آگے جا کر ہم باقیہ بڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے دم بھی کیا زہر کے لیے بھی کیا اور دم کرنا حدیث اور سنت کے باقیات سے بھی ثابت ہے تو یہ جھاڑ پھونک نہ کرنے کا تذکرہ بنیادی طور پر کس حوالے سے ہے شرکیہ دم جب دم کے کلمات قرآن اور مسنون دعاوں کے علاوہ کچھ شرکیہ کلمات پر ان کا انحصار اور دار و مدار ہو تو ان شرکیہ کلمات یا غیر قرآنی یا غیر مسنون کلمات سے دم کرنے کا تصفر شریعت میں موجود نہیں ہے آگے جا کے ہمیں ایک حدیث پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام نے اپنے دم کا تذکرہ کیا کہ ہم دور جہالیت نے بھی دم کیا کرتے تھے تو کیا ہم دم کریں تو آپ نے پرمایا کہ اپنے دم میرے سامنے پیش کرو یعنی جو تم لوگ پڑھتے ہو تو مجھے سناو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ مجھے مناسب لگیں گے اور ان کے در شرکیہ کلمات نہیں ہوگی جو تمہیں اجازت دے دی جائے گی تو لہٰذا یہ کونسی جھاڑ پونک ہے جو شرک کے انداز میں کی سنت سے بھی ثابت ہے اور کیا نہیں کرتے بد شگونی نہیں لیتے شگون کا تصور بد شگون اور نیک شگون دونوں شکل میں موجود ہیں نیک شگون تبرک کے تصور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ تصور کہ اگر فلاں چیز میرے پاس ہوگی یا میری میری ملکیت میں ہوگی یا میرے کمرے میں یا میری دکان میں ہوگی یا میری علماری یا گھر میں ہوگی تو اس کی وجہ سے کوئی بھلائی ملے گی کوئی خیر ملے گی کوئی تکلیف کوئی آفت جاتی رہے گی یہ تبرک کا تصور ہے یہ نیک شگون کا تصور ہے ہم تبرک کے تصور پر پیچھے بات کر چکے ہیں کہ برکت والی ذات تبارک اللہ زیبیہ دہل ملک برکت والی ذات صرف اللہ کی ہے برکت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منصوب کرنا شرک کے اکبر ہے اور یہ منع ہے یہ منع ہے قبیرہ گناہ ہے قرام ہے تو لہٰذا لہٰذا تبرک کا تصور کسی کے نیک شگون کے ساتھ اسوسیئٹ کرنے کا تصور بھی شرک ہے بدشگونی نحوست کا تصور کیا ہے نحوست اور بدشگونی کا تصور جو عربوں کے ہاں بھی اس دور میں رائش تھا اور آج تک بدشگونی اور نحوست کا تصور کہ فلاں چیز منخوض ہے اس کو بدشگونی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی رنگ کوئی عدد کوئی گنتی کوئی فلاں معاملہ ہوا تو اس کے ہونے کی وجہ سے تکلیف آئے گی مشکل بیماری تکلیف کرائسس تنگی یا کوئی خیر کا سلسلہ رک جائے گا یہ ہے نحوست کا تصور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو جبت کہہ کر پکارا ہے جیم باپوان جبت کہہ کر پکارا ہے جیم باپوان جبت کہہ کر پکارا ہے اور یہ تاغوت کی پیروی کرنے والے شیطان کے پیروی کرنے والے جبت پر ایمان لاتے ہیں جبت پر ایمان لانا بدشگونی کو ماننا نحوست کے تصورات کو اختیار کرنا یہ سب شرک ہے قبیرہ گناہ ہے حرام مسان آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزوں کے اندر بدشگونی کا تصور رائج کیا جاتا ہے کچھ جانوروں کے ساتھ بدشگونی منصوب کی جاتی کالی بلی رستہ کاٹ گئی یہ کیا ہے سمجھتے ہیں کہ کالی بلی آگے سے گزر گئی تو شاید کوئی بدشگونی ہوگی کوئی تکلیف ہوگی کوئی حادثہ ہوگا کوئی خیر کالا جوڑا نہیں دیتے لیتے کیونکہ اس کے ساتھ بدشگونی کو منحوس کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ شاید یہ بدقسمتی کا ذریعہ بنے گا یا مشکلات کا ذریعہ بنے گا خوشی کے موقعوں کے اوپر کالے لباس کو زیبے تن کرنا پسندیدہ نہیں کیا جاتا اسی طرح کچھ لوگ سفید روم کو اس کو بیوہ خواتین کے ساتھ منصوب کرنے کی وجہ سے اس کو بھی نہش کہا جاتا ہے اس کو بھی منحوس کہا جاتا ہے حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے تو سفید لباس مردوں اور مردوں کے لیے سفید لباس ہی کی تجویز دی لیکن یہ کچھ رنگ ہے جن کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور پھر ان کو دانستہ کچھ کیفیتوں اور حالتوں میں اوائیڈ کیا جاتا ہے دکھ گم پریشانی اور بیماری سے بچنے کے لیے اسی طرح کچھ عدد گنتی تیرہ کا تیرہ کی گنتی تیرہ کا ہنسہ اس کو منحوس کہا جاتا ہے تیرہ نمبر کمرہ نہیں بنایا جاتا تیرہ ماں فلور نہیں بنایا جاتا تو یہ سب کچھ نحوس ست کے حوالے سے کہ تھرٹین کیا ہے یہ انلکی نمبر ہے اسی طرح کچھ دنوں کو کچھ مہینوں کو اور چاند کی بڑھتی گھڑتی شکلوں کو یسالونہ کائنہ ہلا کل ہیا مواقیتو لنہ سیول حج کہ وہ دن کے چاند کے بڑھتے اور گھڑتے تاریخوں کے بیانے میں پوچھتے تھے میں نے آپ سے سورہ بکرہ میں بھی اس بات پر بات کی تھی کہ مشکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ چاند کی بڑھتی گھڑتی شکلیں جو ہیں وہ نیک شگون ہوتی ہیں اور چاند کی جو گھڑتی 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 شکلیں ہیں یعنی چودہ سے لے کے اٹھائی سنتیس طریق تک یہ بدشگونی ہوتی ہیں ان دنوں میں نہ وہ سفر کرتے تھے نہ کوئی بھلائی کا کام کرتے تھے نہ تجارت کاروبار کرتے تھے تو گویا آدھا مہینہ فارغ بھٹے رہتے تھے بدشگونی کا تصور کر کے آج یہی چاند کی گھڑتی وی شکلوں کی بدشگونی کا تصور ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے کچھ لوگ ان دنوں میں سفر نہیں کرتے کاروبار لیندین نہیں کرتے رشتہ مانگتے نہیں رشتے کا کول و قرار نہیں کرتے مہندی شادی بیان ان کی تاریخیں رکھتے نہیں ہیں بلکہ کرتے بھی نہیں ہیں تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو نحوزت کے ساتھ منصوب کی جاتی ہیں اور پھر مہینہ سفر کا مہینہ جو آج کل کا مہینہ ہے اس کے ساتھ نحوزت کو منصوب کیا جاتا ہے سفر کے مہینے کے ساتھ نحوزت کو منصوب کیا جاتا ہے سفر کے حوالے سے آگے بھی حدیث آتی ہے لیکن یہاں پہ مختصر وضع کرتی جاؤں عرب کے لوگ سفر کو منحوز کہتے تھے کیا وجہ تھی ابھی آپ آگے حدیث پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کوئی سفر ہے نہ کوئی وہ سارا کچھ ابھی حدیث میں آگیا آتا ہے لیکن سفر کا مہینہ منحوز کیوں سمجھا جاتا تھا وہ اس میں سفر نہیں کرتے تھے اور کام کاج نہیں کرتے تھے اصل وجہ کیا آتی ہے اصل میں آپ کو بتا ہے کہ چار مہینے حرمت والے ہیں کون کون سے ہیں رجب زیکت محرم زیلحج اور محرم یہ چار مہینے عمرے اور حج کے مہینے ہیں رجب عمرے کا مہینہ ہے زیکت زیلحج اور محرم ایک زیلحج سے پہلے اور ایک زیلحج کے بعد یہ تین مہینے حج کے مہینے ہیں لوٹ مار رہزنی ڈکیتی بہت تھی تو ان چار مہینوں میں جب سے زمین آسمان بنی ہے یہ چار مہینے حرام قرار پائے ہیں اللہ کے نوشہ کتاب میں اب یہ چار مہینے حرام محض اس لئے قرار دیئے گئے تھے تاکہ آزمینِ حج اور آزمینِ عمرہ کا سفر پر امن ہو جائے پر سکون ہو جائے لوٹ مار رہزنی ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے حرمت والے مہینوں میں اور آزمینِ عمرہ اور حج آرام اور سکون سے سفر کر سکیں اب ہوتا کیا تھا کہ ان چار مہینوں میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ نسی کا طریقہ رائش کرتے تھے کہ کبھی ایک مہینے کو حلال کرتے تھے لیکن وہ ہر حال اللہ سبحانہ وتعالی نے نسی کو بھی حرام کیا تھا اب جب چار مہینے کسی قسم کی رہزنی ڈکیتی نہیں کرتے تھے تو آپ بتائیں کہ مشرقینِ مکہ اور بلکہ سارے جزیرہ تل عرب میں بنیادی ذریعہِ معاش کیا تھا لکھو دکھ سہرہ فسنے کوئی نہیں تھی پانی کا ذریعہ کوئی نہیں تھا ان کے فکرِ معاش کے لیے نہ کوئی زراعت نہ کھیتی باڑی تھی نہ کوئی لمبی چھوڑی تجارت تھی وہ تو پھر اہلِ قرآش کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادہ کو وہ تجارت لی علاوہِ قرآش سکھائی گئی تھی لیکن اس سے پہلے تجارت بھی نہیں تھی اور سنت کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا نہ علم تھا نہ فہم تھا نہ ہنر تھا نہ کوئی ایسی ان کی مینیفیکشننگ یونٹس تھے تو نہ بنیادی طور پر زراعت ہے نہ تجارت ہے نہ کسی قسم کا کوئی سنت و حرفت ہے نہ کسی قسم کی کوئی مینیفیکشننگ ہے اور نہ کوئی سنت ہے ان کا واحد ذریعہ آمدنی لوٹ مار تھا قبیلوں کو لوٹنا بستیوں کو لوٹنا ان کا مال سمیٹنا اور یہاں پھر ان کے عورتوں بچوں ان کے مردوں کو لونڈی غلام بنا کے اپنا ریونی اور اپنا مال جنریٹ کرنا سو بنیادی طور پر رہزنی ڈکیتی لوٹ مار ان کا ذریعہ آمدنی اور ذریعہ ماش تھا اب جب چار حرمتوں والے مہینے میں سے تین مہینے پہ در پہ آتے تھے زیکت زلحج اور محرم تین مہینے ان کو لوٹنے مارنے کسی چیز کا کوئی موقع نہیں ملتا تھا تو جیسے محرم کے بعد سفر آتا تھا یہ جن کے ہاتھ بھی بندے وے تھے اور مو بھی بندے وے تھے اور مفلسی اور کنگلے بن کا شکار تھے اپنے حرمت کے مہینوں میں جو ہی محرم بہالہ مہینہ گزرتا تھا اور سفر کا مہینہ آتا تھا پھر یہ کھل کے لوٹ مار کرتے تھے پھر یہ کھل کے لوٹ مار کرتے تھے اور جب ایک قبیلہ لوٹ مار کرتا ہے تو پھر نقصان کسی مظلوم قبیلے کوتا ہے تو اس مہینے میں یہ لوگ یہ ریالائز کرتے تھے کہ اس مہینے میں بہت کون بہتا ہے بہت لوٹ مار ہوتی ہے ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے ہماری عورتیں لوٹی جاتی ہیں ہمارے بچے غلام بنائے جاتے لیکن وہ انڈلائن کاؤز کو اسیسنی کرتے تھے ہر سال سفر کے آتے سار قتل ایسا ہوتا تھا یہ ریالائز نہیں کرتے تھے کہ انڈلائن کاؤز وہ پہلے تین حرمتوں والے مہینے ہیں لیکن ہر سال سفر کے آتے جب ایک کرائسس اور ایک مصیبتوں کام بہار آتا تھا تو آہستہ آہستہ انہوں نے سفر کو منحوز بنا کے نحوزت اس کے ساتھ منصوب کر دیا یہ اورجن تھا سفر کے نحوزت کا اور یہ آج تک چل رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں بھی حالانکہ سفر کے مہینے میں کوئی ایسا معاملہ اب نہیں ہوتا لیکن پھر بھی نہ شادیاں ہوتی ہیں نہ بیعہ ہوتے ہیں نہ شادیاں رمضان میں کرتے ہیں نہ محرم میں کرتے ہیں کچھ لوگ احادیث کے ذریعے منصوب کرتے ہیں کہ اس مہینے میں آفتیں اترتی ہیں اور اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں بلہ پتہ نہیں کس کو کہتے جنات تو ساری روئے زمین پر ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ جب اللہ نے انسانوں کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے جنات کو ہاک کے سمندروں اور سہراؤں کی طرف بھیج دیا تھا وہ کسی خاص مہینے اور دنوں میں تو نازل نہیں ہوتے تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ آفتیں آتی ہیں بنائیں آتی ہیں تو بنائیں تو پتہ نہیں اگزسٹی نہیں جنات موجود ہے لیکن جنات تو ہر وقت ہر حال میں ویسے ہی ہے کچھ خاص مہینے کے لیے ان کے لیے معاملہ ان کو چھوٹ علیدہ سے نہیں دی گئے تو یہ سفر کے مہینے کی نہوست کا تصور ہے اور پھر صرف مہینے ہی نہیں کچھ انسانوں کو بھی منحوس بنا دیا جاتا ہے وہ خاتون جس کا حمل گر جائے اور یہاں جس کا بچہ اس کے پیٹ میں مر جائے اور یہاں پھر جس کا مردہ بچہ پیدا ہو جائے اس کو منحوس بنا دیتے ہے اس کو جہاں پہ حملہ خاتون کے پاس نہیں جانے دیتے جہاں پہ وضائع حمل ہوا ہے اس بچے کے پاس نو ملود بچے کے پاس اور اس خاتون کے پاس نہیں جانے دیتے کہ اس کا سایا منحوس ہے یہ نجس ہے یہ منحوس ہے اور پھر بیوہ خاتون کو منحوس کہا جاتا ہے یہ بلکل ایک ہندوانہ طریقہ ہے اور کئی دفعہ تو میں بڑے سخت جملے سنے بیوہ خاتون کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ اپنے شوہر کو کھا گئی ہے استغفر اللہ ربی وہ جو دل جس کا پہلے ٹوٹا ہے جو پہلے غمزدہ ہے اس کو معاشرہ اور غمزدہ کرتے ہیں اسے جملے سنا کے آج ہمارے معاشرے میں کئی دفعہ لوگ بات کرنے سے پہلے اور جاتا ہے اور منشہ آپ سے پہلے بھی بات کی ہوگی کہ وہ جب مہندی وغیرہ لگانے کا موقع ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ساتھ سوہاگ نے مہندی لگائیں گی لیکن یہ جو بیوہ عورت ہے اس کو مہندی لگانے سے ویسے تو خیر اچھا ہے ایک غلط رسم سے رک جاتی ہے لیکن ہمارے معاشر ہم اس کو اس لئے تھوڑا رکھتے وہ مرے وے کو اور مارتے دکھے وے کو اور دکھاتے اور وہ بندروں کا طریقہ کہ کسی زخم کو اور کریت کے بڑھا کر دیتے تو یہ سب نحوست کے تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ کے بگڑنا اس کا تعلق اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے شگون تو تمہارے اپنے گلے میں ہے یعنی انسان کے اوپر مشکلات کا آنا جسے ہم نے غزبہ احد کے بعد دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ لوگ سوال کرتے کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی بھی ہے تو انسان کا اپنا نوشہ عمل انسان کا اپنا نام عمال جو اس کے گلے میں ڈالا گیا اصل میں تو اس کا شگون اس کا نام عمال ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ داغنے سے منع فرمایا تھا اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں تو لہٰذا یہاں پر توقل کا کیا تصور بتایا جا رہے ہیں توقل کا تصور علاج کا کرنا تشخیص کا کرنا عدم توقل نہیں ہے علاج کا حرام اور شرکیہ طریقوں سے کرنا اصل میں عدم توقل ہے اس حدیث سے واضح طور پر پتا چل رہے کہ کوئی شخص جائز اور حلال طریقے سے تشخیص کرواتا ہے انویسٹیگیٹ کرواتا ہے ڈائیگنوز کرواتا ہے یا علاج کرتا ہے وہ لیک آف توقل نہیں ہے وہ عدم توقل نہیں ہے عدم توقل کیا ہے کہ جو چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہیں علاج کے حوالے سے ان حرام کو ریزوٹ کرنا شرکیات دم کرنا یا غیر مسنون طریقوں سے بجشگونی کا تصور لینا یا داغ جس سے آپ نے منع کی ہے غیر شرعی اور حرام کردہ چیزوں سے تلاج کرنے کا طریقہ اختیار کرنا یہ توقل کی کمی ہے کہ کسی کو اس بات پر یقین اور تسلی نہیں کہ حلال اور جائز طریقوں سے گر علاج کریں گے تو شفا ہوگی سو they have to resort to haram یہ آدم توقل ہے اللہ ہمیں بیماری میں تکلیف میں دکھ میں اپنی پہچان اپنی برہان اپنا ایمان اور رہیرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی فرمایا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ جاتی اور شگون بد لینا کچھ حقیقت نہیں اور نہ ہاما ہے نہ سفر ہے یعنی سفر کا مہینہ نہ مبارک نہیں اور بھاگ کوڑی سے جیسے تُو شیر سے بھاگتا ہے بیماری کی حقیقت میں بتایا جا رہے کہ ساری بیماریاں ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی اور آج ہم سب جانتے ہیں بہت سے بیماریاں ایسے جیسے بلڈ پریشر ایک سے دوسرے کو لگتا بلڈ پریشر ہے شگر ہے میدے کی امراض ہیں دھما ہے اسطما ہے اس کے سانس نالی کی کمی کی وجہ سے ہے اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگ جاتی ان کے بارے میں وہم کرنا کہ یہ چھوٹ چھات ہے اور ایک سے دوسرے کو منتقل ہوگی وہ نہیں ہوگی لیکن البتہ جیسے بھاگ کوڑی سے کچھ بیماریاں ایسی ہیں کچھ وبائی امراض ایسے ہیں جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتے ہیں اور یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچ جگونی سے اور سفر کے مہینے کی نحوسے سے بچنے کی تاقید فرمائی اسی طرح ایک حدیث مفصل بخاری میں ہے من آنکھ کے لیے شفا ہے حدیث حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھمبی اس قسم من ہے اور اس کا پانی آنکھ کے واسطے شفا ہے کھمبی ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی سی تھی جو کہ ریتیلی زمین میں زیادہ اگتی تھی اور ربی کی فصل کے ساتھ زیادہ اگتی ہے اس کے پتے بھی بہت زیادہ نہیں ہوتے اور اس کی ٹہنی اور نالیاں بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہیں اور ایسے جیسے خود سے خود زمین کے اندر اگ جاتی ہے اور بہت تیزی سے اگتی ہے اور عرب کے لوگ جب اس خاص موسم میں عربی کے موسم میں جب یہ بہت زیادہ اگتی تھی تو عرب کے لوگ اس کو زمین کی چیچک بھی کہتے تھے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں زجابی رضی اللہ عنہ کی روایت طبری نے روایت کیا کہ ایک مدینہ میں ایک موقع ایسا آیا کہ زمین میں یہ کھمبی کے جو سارے پودے تھے وہ بہت زیادہ نکل آئے اور لوگ کہنے لگے کہ یہ زمین کی چہچک ہے تو آپ صلی اللہ یہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ایک احسان ہے کہ اس نے آنکھوں کی بیماریوں کی شفا کا معاملہ جڑی بوٹی کی شکل میں دیا اور تیسری بات اس کو من اس لی بھی کہا گیا ہے کہ انسان کو خود محنت کر کے اس کی فصل کو کاش نہیں کرنا پڑتا بلکہ اللہ کے احسان رکھتی ہے اور یہ نہیں کہ اس کو آنکھوں میں ڈریکٹلی ڈالا جائے گا اکثر ہمیں حوالہ جات سے ملتا ہے کہ کھمبی کا پانی جس کو من فرما رہے ہیں اس کو سرمے میں ڈالا جات ہے اور کچھ حوالہ جات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کھمبی کے کھانے کے ساتھ بھی کچھ آنکھوں کی امراض جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں بہرحال پتا کیا چل رہا ہے کہ اللہ نے مختلف چیزوں میں شفا رکھی ہے اور تصدیق ہو رہی ہے وہ پہلی حدیث کے جو ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ نے جو بیماری ناصل کی ہے اس کے لئے شفا بھی اتار ہی ہمیں خود میند مشکت تحقیق دریافت کر کے بیماریوں کا علاج اس کو ڈھونڈ ہے لیکن شفا بہرحال ہر بیماری کی موجود ہے اور ویسے بیماری کیا ہے بیماری کی حالت میں ناؤمید اور مایوس ہونا یہ اس سے بھی اجتناب کرنا کیونکہ حدیث بتا رہی کہ شفا تو ہر ایک کے لئے موجود ہے ہر چیز ہر بیماری قابل علاج ہے اسی طرح حدیث آگے باب نمبر نو نہیں ہے سفر اور ایک بیماری ہے جو پیٹ کو پکڑتی ہے حدیث نمبر نائنٹین ہنڈرڈ سیونٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا عدوی بھی نہیں سفر بھی نہیں حامہ بھی نہیں تو ایک دیہاتی نے کہا عدوی کا مطلب ہے کہ جو انفیکشن ایک سے دوسرے کو لگتی ہے تو ایک دیہاتی نے کہا کہ یا نبی صلی اللہ کہیں اللہ کے حکم سے آتی ہے نیٹ بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے اور اللہ کے حکم سے جاتی ہے چاہے وہ وبا کی صورت میں بھی ہو تو ایک وبا میں رہنے والا بھی بسا ایک شخص بچ جاتا ہے آپ دیکھیں گھر میں فیملی میں بچوں کو وہ اس کے کاکڑا لاکڑا چکن پاکس آتا ہے گھر میں اور ایک گھر میں چاروں بچوں کو نہیں ہوتا لیکن بہت دفعہ ہوتا ہے تین بچوں کو ہو جاتا ہوا کسی کو بھی نہیں تھا لیکن چوتہ بچ جاتا ہے اصل میں کیا ہے تکلیف آتی بھی اللہ کی حکم سے ہے اور بشتہ بھی انسان اللہ کے حکم سے اور تکلیف جاتی بھی اللہ کے حکم سے باب نمبر دس بیچ بیان ذات الجم کے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا خاص قسم کی بیماری ہے حدیث نمبر 1971 حضرت انس رضی اللہ ان کی روایت ہے کہ ابو طلح اور انس بن نظر یہ چچا ہیں ان کے سو تیرے والد نے مجھے داغا اور ابو طلح نے انہیں اپنے ہاتھ سے داغا اور عباد بن منصور رضی نزدی کی حدیث منسوخ ہیں پھر ایک حدیث مفصل بخاری میں جلانا چٹائی کا تاکہ بند کیا جائے اس کے ساتھ خون زخم سے یعنی چٹائی کو جلا کے اس کو زخم میں بھرنا تاکہ خون رک جائے اس میں واقعہ حضرت صحرح بن سعد رضی اللہ ان کی روایت سے آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ بار بار ڈھال میں پانی لاتے تھے اور فاطمہ تشریف لائیں اور نبی صلی اللہ کے چہرے مبارک سے لخو دھو رہی تھی جب فاطمہ نے خون دیکھا کہ پانی سے زیادہ ہو جاتا ہے تو چٹائی کی طرف ارادہ کیا اس کو جلا کر نبی صلی اللہ کے زخم پر لگایا سو خون بند ہو گیا غزوہ احد کا واقعہ ہے تین ہجری مدنی دور احد کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر جب وہ مال غنیمت سمیٹلے کیلئے آیا اور حضرت قالد بن ولید نے پھر دوبارہ حملہ کیا تو نبی صلی اللہ کے ساتھی چھٹ گئے تھے اور آپ پر بہت بھاری حملہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کے پیشانی کے اوپر زخم آیا آپ کا بہت سا خون پہ گیا اور آپ کا چہرہ بھی خون آلوتا ہوا اور آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہو اور آپ کی رکھسان مبارک کے اندر لوہے کی کڑیاں بھی پیوست ہو گئیں تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علی کی خبر گیری اور آپ کے زخم کو دھونے کیلئے تشریف لائیں کیا پتہ چل رہے بیٹی باپ کی کتنی خدمت کرتی نظر آ رہی ہے یہ فاطمہ تو زخرا ہے جو جنت کی خواتین کی سردار ٹھہری تھی باپ کی خدمت باپ کے ہر دکھ ہر غم ہر پریشانی ہر مسئیبت میں باپ کی معاونت اور قفایت کرنے والی بیٹی مکہ کا دور دوکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتے مبارک پر جب وہ اونٹنی کی گلازہ سے بھری بچے دانی رکھ دی گئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدی کی حالت میں تھی اور اتنا گندگی اور اتنا بوجھ کہ سجد سر نہیں اٹھا پا رہی تھی تو سکر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تھا بخاری حدیث پڑھ چکے تو وہ دوڑتی بھی آئی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس بوجھ کو اٹھا رہی تھی اور اتار بھی نہیں سکتی تھی اور ساتھ ساتھ روتی بھی جار رہی تھی باپ کا غم نہیں دیکھا جار رہا تھا نا باپ کی تکلیف نہیں دیکھی جار یہاں نہیں ساتھ حضرت علی بھی داماد بھی نبی صلی اللہ علیہ کی کتنے حق شناس نظر آتے کیونکہ تمہارے تین باپ ہیں ایک تمہارا حقیقی باپ ایک تمہاری بیوی کا باپ اور ایک تمہارا استاد اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علی کے لیے باپ کی جگہ پہ بھی ہیں سسر کی جگہ پہ بھی ہیں بڑے بھائی کی جگہ بھی ہیں ایک استاد کی جگہ پہ بھی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی بھی حق دیتے وے نظر آتے ہیں اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ علاج کیا کیا جا رہا ہے زخم سے اکر خون بہرہ ہو تو اس کو پانی سے دھونا یہ صرف اس دور میں نہیں ابھی بھی آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی کٹ لگ جاتے اور خون بہرہ ہوتا تو پہلی فرس دیڈ آج بھی یہی کی جاتی ہوتی کہ اس کو دھو دیا جائے اچھے کھلے پانی سے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ایک تو دھونے سے خون نہ رکے تو دھوتے ہی نہیں جائیں گے بس خون بہر ہے تو دھوتے ہی چلے جا رہے ہیں اگر تھوڑا سا دھونے سے ساف ہو گیا اور خون نہیں روک رہا ٹھنڈے پانی کی بڑی خون کی نالی کٹ گئی اور خون نہیں رک رہ تو دھوتے ہی جائیں گے پھر کوئی اور طریقہ علاج اس کو اپنایا جائے گا حضرت فاطمہ نے چٹائی کو جلایا اور اس راہ کو خون کو روکنے کی بھر دیا اور یہ بہت سائنٹیفک سی بات ہے ہر دور میں اس دور کے حوالے سے علاج کے طریقے ہوتے ہیں یہ جلائی بھی چٹائی کی راہ کیوں استعمال کی گئی نمبر وان اس کا کیا فائدہ ہوگا ایک تو یہ ہلکی سی گرم ہوتی ہے اور جب گرم ہوتی ہے تو بلڈ بیسل کو بند کرنے اور کلوٹ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے دوسری گرمی کی وجہ سے جو جلی بھی چیز ہوتی وہ پاک ہوتی ساف ہوتی ہے اس میں کوئی جرازیم نہیں ہوتی تو وہ صفائی کا ذریعہ بنتی ہے آپ کے بتائیں کہ پرطن کو ایک راہ کے ساتھ مانجا جاتا تو وہ پاک ہو جاتا ہے تو لہٰذا یہ سٹریلائزیشن کے لیے جرازیم سے علاقے کو اور کٹ کو ساف کرنے کا ذریعہ بنتی گرمی بھی ہمیں پتا ہے کہ جب کوئی شخص بہت زیادہ بلیڈ کر رہا ہوتا تو اس میں پاکنگ دے دیتے ہے اس میں بینڈج دھیر سا ٹھونس دیا جاتا تاکہ بلیڈنگ روک جائے تو جب اس میں راہ بھر دی جاتی ہے تو پریشر کی وجہ سے بھی خون کو روکنے کا ذریعہ بنتی ہے اور پھر اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز بھی ہوتے ہیں جو کہ خون کی شریعانیوں کو سکیڑتے ہیں اور خون کو روک دیتے ہیں اور انفیکشن کو بھی روک روک تے ہیں کیونکہ جب کٹ لگا ہوتے اور وہ بلیڈ کر رہو تو دو معاملات ہوتے ایک تو کہ خون بہت زیادہ بہ جائے گا اور دوسرا وہ جراسیم چلے جائیں گے گندگی کی وجہ سے تو یہ جلائی وی چٹائی کی راخ ان دونوں مسائل کو حل کر جراسیم اس زخم کو بہتر بنانے اور نقصان سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ سلیم صلی اللہ علیہ سلیم کی حدیث بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ بخار دوزق کے جوش میں سے ہے تو اس کو پانی سے تھنڈا کرو بخار کے لیے یہ طب نبی کے نسخیں ہیں کہ اگر بخار آئے تو اس کو پانی سے تھنڈا کرو یہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بہت زیادہ تیز بخار ہوتا ہے اور ویسے بھی ہمیں بخاری کا واقعہ پتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو سال سے پہلے جو بیماری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ نے مہات الممرین کو کیا کہا تھا آپ نے فرمایا تھا سات مشکوں کے موں کھولو آپ نے حکم دیا تھا کہ مجھے ایک ہاؤز میں لگن ایک ٹپ قسم کے برطن میں بٹھاؤ اور میرے اوپر سات مشکیں کھولو یعنی بہت سا پانی پور کرو تو یہ بخار کے لیے آپ نے حیات طیبہ کے واقعے میں بھی اور حدیث میں بھی آپ نے بخار کے جوش کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی استعمال کرنے کی تاقید کی اور آج کی میڈیکل سائنسز بھی یہی بات بتاتی ہیں کہ جب بخار بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ گولیوں تک سے نہیں اترتا تو کیا ہوتا پانی کی جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ خون کی سرکولیشن کی وجہ سے جب وہ پانی ایوپریٹ کرتا ہے تو پھر وہ ٹیمپرچر کو لور کر دیتا ہے بہت میڈیکل اور سائنٹیفک سائنٹیفک اصول ہے اور آج ہماری میڈیکل سائنسز بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن اس میں یاد رکھئے گا یہ پانی برفیلہ ہونا ضروری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام مشکوں کا پانی انڈیل لنے کیلئے تاقید کی اور آج بھی اگر میڈیسن بتاتی کچھ لوگ برف ڈال ڈال کے پٹیاں کرتے ہیں نہیں کیونکہ ایک شخص جو بخار کی حالت میں ہیں وں حضرت فاطمہ منظر کی بیٹی سے روایت کرتی ہے کہ اسمہ رضی اللہ عنہ کا دستور تھا کہ جب اس کے پاس کوئی بخار والی عورت لائی جاتی تھی کہ اس کے دعا کرے تو پانی لیتی تھی اور اس کے اور گریبان کے درمیان میں چھڑک کر کہا کرتی تھی کہ ہمیں نبی سنت کے اطباع کے مطابق علاج بھی کرتی تھی اور یہاں بہی جو بات پتا چلی ہے کہ ان کے پاس کوئی بخار والی عورت لائی جاتی تھی کہ وہ دعا کریں تو یہاں سے کیا پتا چل رہا ہے کسی زندہ شخص سے دعا کروائی جا سکتی ہے کسی زندہ شخص کو دعا قبول ہوتی ہے روزے کے دعا قبول ہوتی تو ایک نیک شخص کی زندگی میں جو دعائیں رائج ہوتی ہیں ممکن ہے کہ اس کی دعا زیادہ قبول ہو تو کسی شخص کو درخواست زندہ شخص کو درخواست کی جا سکتی ہے البتہ فوت شدگان کو پکار کر حاجت روائی کرنا شرک ہے زندہ صحابہ اکرام سے بھی دعا کروائی جاتی تھی صحابہ اکرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعائیں کرواتے تھے لیکن فوت ہونے کے بعد کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے لیے نہیں پکارا بعد میں ایک دوسرے کے دور میں جو لوگ دوسرے تھے وہ دوسرے سے ضرور کہتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاوں کی درخواست نہیں کرتے تھے آپ کے وسال کے بعد اور پھر یہ کہ حضرت اسمہ کا پتہ چلتا کہ وہ دعا بھی کرتی تھی اور ساتھ ساتھ علاج بھی کرتی تھی گویا دعا اور دعا دونوں علاج کے لیے ضروری ہیں دعا اور دعا دونوں علاج کے لیے لازم اور ملزوم ہیں باب نمبر بارہ باب بیان میں اس چیز کے ذکر سے تاؤن کس کو کہتے ہیں جی تاؤن وہ بیماری ہے جو خاص قسم کے جراسیم جو چوہوں کے ذریعے پھیلتے گندگی کی بیماری روایت سے ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جب تم کسی زمین میں وبا کا سنو یہ میں آپ کو قرآن کی تفسیر میں یہ حدیث سنا چکی ہوں آج اس کو سن دیجئے غور سے کہ جب تم کسی زمین میں وبا وبا کس کو کہتے ایسی انفیکشن جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے وبا اس بیماری کو کہتے ہیں جو چھوٹ چھات سے ایک دوسرے تک منتقل ہوتی ہے جب تم کسی زمین میں وبا سنو تو اس میں نہ جاؤ اور جب اس زمین میں اس زمین میں وبا پڑے جس میں تم ہو تو اس سے نہ نکلو بہت ہی سائنٹیفک اور امراض کے روک تھا انفیکش ڈیزیز کی پریونشن کے لیے آج لیٹس سائنٹیفک انفرمیشن یہی بتاتی ہے اگر آپ آج WHO ورل ہیلتھ آگر کو دیکھیں یا پریونٹیو میڈیسن کے سارے طریقے دیکھیں تو وہ یہی طریقہ تجویز کرتے کہ جب کسی علاقے میں ایک وبا یا ایک وبائی مرض پھیل جاتی ہے تو بائی انٹرنیشنل لاؤز یہی کہا جاتا ہے کہ اس علاقے کے لوگ دوسرے علاقے میں منتقل نہ ہو ٹرانسفر ہوں گے تو وہ بیماری کو اپنے ساتھ لے جا کر اس بیماری کی پھیلنے اور اس کی ترسیل کا ذریعہ بنیں گے آج میڈیکل سائنسز اتنے سالوں کے بعد اتنی دہائیوں کے بعد کچھ سال پہلے انسان کے دماغ اور انسان کی سائنٹیفک ترقی نے یہاں تک ترقی کی کہ ان کو سمجھ میں آگیا کہ یہ وبائی امراض کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ باہر نہیں اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں اور آج پھر ورلڈ ہیلت آگنیزیشن میں یہ رولز اور یہ لگی چیز بنائی گئیں لیکن محمد سلی اللہ نے آج سے چودہ سال سال پہلے ایسی بات بتا دی حدیث کا ذریعہ کیا ہے آپ تو امی تھے آپ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور اگر لکھنا پڑھنا جانتے بھی ہو دے تو سائنس نے ترقی نہیں کی تھی تو ارتکا تھا ہی اس دور کا نہ میکروسکوپز نہ نہ محمد کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی قرآن کی آیات کی تصدیق ہوتی ایسی تعلیمات سے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنی سائنٹیفک بات اچھا چلیں یہ بتائیں کہ شریعت نے آج کی میڈیکل سائنس تو کہتی ہے کہ یہاں باہر اور باہر والا یہاں نہ آئے وہ تو صرف میڈیکل انفیکشن کو کنٹرول کے لیے لیکن حدیث جب یہ کہتی ہے کہ جس علاقے میں وبا ہوئی ہے وہاں کے لوگ باہر نہ جائیں تو کیوں ایک تو وبا کی ترسیل اور اس کے پھیلنے کو روکنے کے لیے کہ بیماری اور وبا ایک علاقے میں آئی ہے یہاں کے لوگ اگر دوسرے علاقے میں جائیں گے تو چھوٹ چھات سے وہاں بھی منتقل ہو جائے کہ سائنس بھی یہ کہتی حدیث کا بھی ایک حکمت یہ لیکن حدیث میں ایک اور بھی تو حکمت ہے دین کس کا نام ہے دین خیرخواہی کا نام ہے اسلام اور ایمان کب پورا ہوتا ہے کہ تم میں سے تو کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لئے وہ ہی نہیں پسند کرتا جو وہ اپنے لئے اور پھر یہ بھی آپ کو پتھائے جو قطع رحمی کرے گا جنت میں داخل رشتدار عزیز کرابتدار عیادت کرنے کی بجائے خیر خواہی کرنے کی بجائے اپنے مریض رشتداروں کی قطع رحمی کر کے ان کو اس وبا کی مرض میں موت تک تڑپنے کیلئے چھوڑ کر اپنی جان بچا کے بھاگ جائے تو کیا یہ قطع رحمی نہیں ہے کیا یہ خیر خواہی ہے اور کیا یہ عیادت ہے اور کیا یہ عدم توقل نہیں وہاں پر رہ کر بھی بیماری کس کے حکم سے آئے گی بیماری تو اللہ کے حکم سے آئے گی اور اللہ کے حکم سے وہ بچیں گے یا اللہ کے حکم سے وہ ملوث ہوں گے اگر ان کی قسمت اور تقدیر میں بیماری اللہ کے حکم سے دوسری بستی جس میں منتقل ہو کے جائیں گے اس بیماری سے بچ کے بابی بی آ جائے گی اور اگر ان کو اس تکلیف میں مبتلا ہونا قسمت میں نہیں تو این بیمار کے پاس رہ کے بھی نہیں آئے گی تو ایسے اپنے رشتداروں کو جو ایک تاؤون کی قطع رحمی کے وہ مرتقم ہوتے ہیں الدین و نصیحہ کی وہ خلاف برزی کرتے ہیں اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو تکلیف زفر بچانے پر قادر نہیں ہوتے تو شریعت نے اس لیے کہا کہ یہیں پہ رہو اپنے رحم کے رشتوں کی عادت کرو عادت کھاجر کتنا ہے ان کے رحم کے رشتوں کو نبھاؤ ان کے ساتھ خیر خواہی کرو کیا تم چاہوگے کہ تمہیں بیماری میں تڑپتا چھوڑ کے تمہارے لئے کوئی چلا جائے تو تم اپنے ایمان کو پدھورا کر کے اپنے رشتداروں کو چھوڑ کے کیسے چلے جاؤ اور آپ کو پتا نا کہ یہ واقعہ بلکل ایسا واقعہ بنی اسرائیل کی ایک بستی کے ساتھ ہوا تھا وہاں پہ تعاون کی وبا پھوٹی تھی ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تعلیمات یہی تھی کہ وبا والے علاقے کو چھوڑ کے نہیں جاؤ گے اپنے رشتداروں کو تڑپتے سسکتے موت کے دھانے پر توڑ کے نہیں جاؤ گے تو وہ لوگ اپنی موت کے ڈر سے نکلے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ کے حکم سے سب کو موت آئی تھی ہزاروں کی وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور کیوں نکلے تھے حضر الموت موت کے ڈر سے نکلے تھے اور اللہ نے کیا کہا تھا موت مر جاؤ اور سب کو مار دیا کیا تھا سب کو موت دے دی گئی تھی لہٰذا اس وجہ سے اللہ نے یہ حکم دے دیا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ستر ہزار افراد پھر اس ایک دن میں تاؤن کی بباری کے ساتھ مرے تھے ہنجی اسی طرح حضرت عمر کی روایت سے حضرت عبداللہ بن آمیر کی روایت ہے کہ حضرت عمر شام کی طرف نکلے اور جب سرخ میں پہنچے تو نے خبر پتا چلی کہ شام میں وبا پڑی ہے تو عبدالرحمن بن نوپ نے ان کو خبر دی کہ نبی شام کی وبا کی وجہ سے پھر شام میں داخل نہیں ہوئے تھے اسی طرح حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا کیا مسیح دجال اور تاؤون تو آپ نے حفاظت کی دعا بھی فرمائی تھی زمین جس میں دجال داخل نہیں ہوگا مکہ اور مدینہ حرمین حرمین میں دجال داخل نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا اور اس کا فتنہ ہوگا تو وہ اپنے ساتھ ہواوں کو اور بارش کو روکے گا اور اپنے لشکر کو لے کر ساری دنیا کا چکر کڑے گا اور کہیں کہیں جا کے پڑاؤ کر کہ ان کی بستیوں کے لوگوں کو دھمکی دے گا کہ اگر میری بات نہیں مانو گے تو میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم بھی جہنم دکھائے گا اور یہ کہے گا کہ اگر میری بات مانو گے تو میں تمہاری زندگی جنت بنا دوں گا بہت شاید آج کل بھی کیا کہتے ہیں آئی ایم ایف کہتے ہیں ہم تمہاری زندگی یہ جھیرن کر دیں گے ہم تم پر سانکشنز لگا دیں گے پتہ نہیں یہ دجالی فتنہ ہی تو نہیں ہے شاید بہرحال وہ ساری دنیا میں پھرے گا اور وہ ساری تیاری کر چکی بہرحال وہ مدینہ کے باہر آکے پڑاؤ کرے گا اور ہمیں حدیث سے پتہ جلتا ہے کہ جب وہ مدینہ کے پاس آکے پڑاؤ کرے گا تو اس کے پڑاؤ کی حیبت اور روب کی وجہ سے ساری زمین ہلے گی اور زلزلیں آئیں گے اور زمین کانپے گی اور جس کی وجہ سے مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ خوف زتا ہوگے جو صاحب ایمان ہوں گے جن کو حدیث کا علم بھی ہوگا اور ایمان بھی ہوگا جن کو پتا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا کہ اندر نہیں آنا اور ان کو حدیث پر ایمان بھی ہوگا علم بھی ہوگا اور نماز میں سلام پھینے سے پہلے اپنے تشاہد میں کرتے تھے تو گویا ان دعاوں کا حصہ رکھیں حدیث نمبر 1973 حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یا کس بیماری سے مرا میں کہا تاؤن سے آپ سنواری سے نے فرما تاؤن شہادت ہے واسطے ہر مسلمان کے کچھ بیماریوں سے مرنے والوں کو شہادت کی موت کا درجہ دیا گیا پیٹ کی بیماری اور وبا میں مرنے والے کو شہادت کا درجہ دیا گیا اور ایک حدیث ہے آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کس تاؤن سے مرنے والے کو شہادت کا درجہ دیا گیا وہ تاؤن کی مرض میں مبتلا شخص جو تاؤن کی ببا میں رہنے کے باوجود حدیث کی انسٹرکشن کو مان کے تاؤن کی ببا کے علاقے سے باہر نہیں نکلے گا تھا کہ دوسرے علاقوں کو اس میں مبتلا نہ کریں اور اپنے لوگوں کی خدمت اور ریادت کریں ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ سے مرے گا تو دین کی گواہی دیتا ہی تو مرے حدیث پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ کو تاؤن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے خبر دی کہ وہ عذاب تھا کہ بھیجتا تھا اللہ جس پر چاہتا تھا سو ٹھہرایا اس کو اللہ نے رحمت واسطے مسلمانوں کے سو کوئی ایسا بندہ نہیں کہ بابا پڑھنے کے وقت اپنے شہر میں سبر کر کے ٹھہرے جانتا ہو کہ نہ پہنچے کہ اس کو کوئی چیز مگر جو اللہ نے اس کی لکھ دی ہے تو اس کے واسطے شہید کے برابر ثواب ہے میں سمجھ میں آگئی بہت سے لوگوں کو یہ کانسپ سمجھ میں نہیں آتا کہ تاؤن سے مرنے والا شہید ایسے ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے کہ محمد نے کہا کہ نہ نکل کرنا بکل کرنا والا اور محمد کی اطاعت کرنے والا اس کے چکر میں اپنی جان دے دینے والا یہ شہید ہوگا تو یہ وہ شہید ہے اور ویسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ شہادت کے بہت سے درجیں ہیں یہ شہادت کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے اسی طرح رکیہ کے بارے میں ایک ہماری مفصل بخاری میں ایک بام ہے قرآن اور معوضات کے ساتھ سورہ ناس اور فلق کے ساتھ دم کرنا مسلم میں حضرت عبی مالک کے روایت سے حدیث ہے کہ حضرت عبی مالک فرماتے کہ ہم کفر کے زمانے میں جھاڑ پھونگ کرتے تھے تو ہم نے نبی سے کہا کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ مطلب ہم جہالت میں دم کرتے تھے تو اب آپ کیا کریں آپ نے فرمایا تم اپنے منطر میرے آگے ظاہر کرو منطر کوئی جادو کا منطر نہیں ہوتا وہ جو دم کے لئے بھی موہ میں پڑھا جاتا ہے اس کا منطر کہتے آپ نے فرمایا تم اپنے منطر میرے سامنے ظاہر کرو کچھ مزائکہ نہیں منطر میں جب تک اس میں شرک کا مضمون نہ ہو تو شرکیہ کلمات سے دم کرنا اس مسلم کی حدیث میں منع ہے اور جنت میں بلا حساب لوگ کون سے جائیں گے کہ شدید سے شدید بیماری میں کوئی دم بتاتا ہے کوئی وظیفہ بتاتا ہے تو وہ محض اس لئے نہیں پڑھ لیتا کہ یہ شفا کا ذریعہ بنے گا نہیں شرکیہ کلمات سے علاج شرکیہ کلمات سے دم کرنا یہ تصور شریعت کا رنگ نہیں ہے اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن کی آیات کے حوالے سے کی آیات کے ساتھ دم کے علاوہ بھی اور کوئی طریقہ حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو لکھ کر تعویز کی شکل میں کرنا تعویز کو باندھ کے اپنے جسم کے کسی حصے پر باندھنا یا اس تعویز کو پانی میں یا کسی چیز میں ڈال کے بھگو کر پینا یا پیلانا یہ بھی طریقہ اکار حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو لہذا صرف اور صرف قرآنی اور مسنون اور غیر شرکی کلمات کے ساتھ دم کرنا حدیث کا طریقہ ہے اس کے علاوہ وہ اگر کوئی تعویز پہن رہا ہے یا تعویز کو گھول کے پی رہا ہے تو علاج پر توجہ دی جا رہی ہے اسی طرح مسلم جاور رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمر بن حضم نے آ کر کہ ہمارے پاس ایک منطر ہے ہم اسے بچو پر جھاڑتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سامنے ظاہر کروں اور پھر جب آپ کو دکھایا گیا تو آپ نے فرمایا میں اس میں کچھ مزائقہ نہیں دیکھتا جو بھائی کو فائدہ دے اور اس میں شرک نہ ہو تو غیر شرک یا قرآن کے کلام کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ اور اور اس طرح ملتے جلتے کلمات کے ساتھ دم کرتے نظر آتے اور یہ واقعہ حضرت ابو سعید خودری ان کے روایے سے وہ طویل واقعات ہیں آپ نے یہ پہلے پڑھ رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ نے گروہ کے ساتھ جا رہے تھے اور جہاں پہ انہوں نے پڑھاؤ کیا میں پڑھ کے آپ کو سنا تی ہوں کہ چند عرب کے قوم پر سے گزرے تو انہوں نے زیافت نہیں کی جس حال میں وہ اس طرح دے کہ اچانک ان کے سردار کو سامپ نے کاٹ لیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی دوا یا کوئی جھاڑ پہنگ کرنے والا ہے کیونکہ عرب کے اندر جھاڑ پہنگ اور منطر کا طریقہ تھا تمہارے اندر کوئی جھاڑ پہنگ یا دوا کرنے والا ہے اس نے کہا کہ ہاں تم نے ہماری زیافت نہیں کی اور ہم منطر نہیں پڑھیں گے یہاں تک تمہارے ہمارے مزدوری ٹھہرا ہو سو ابو سعید خدی رضی اللہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگے اور اپنی تھوک جمع کرتے تھے اور تھوکتے تھے اور وہ اچھا ہو گیا اور وہ صاحب کے پاس بکریاں لے کر آئے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں لیتے یہاں تک کہ ہم نبی صلی اللہ سے پوچھیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ مسکرائے اور فرمایا کہ کس چیز نے تجھ کو معلوم کروایا کہ الحمدللہ سامب کا منطر ہے تم بکریوں کو لے لو اور ان میں ہمارا حزہ بھی لگاؤ گویا دم کرنے پر دم کرنے پر اجرت اور معافظہ لینا اس حدیث کے حوالے سے جائز ہے یہ غیر شرعی نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ دم کیا جا سکتے ہیں اور دم کا طریقہ بھی پتا چل رہے باب نمبر تیرہ باب رکیت العین نظر کے مارے میں منطر یا دم کرنا یعنی اگر کسی کو نصد لگ جائے تو اس کے معاملے میں دم کرنا گویا نظر برحق ہے نظر برحق ہے مصند احمد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے حدیث ہے کہ نظر کی تاثیر حق ہے اور حاضر ہوتا ہے اس کو شیطان حسد کر کے یعنی جو شخص نظر لگاتا ہے اس کو شیطان اس کو حسد کر واتا ہے اور انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانٹی تک پہنچا دیتی ہے تو نظر کا ہونا برحق ہے اور اگر نظر لگ جائے تو دم سے اس کا علاج کروائی آ جا سکتا ہے حدیث نمبر 1974 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ سنم ہم کو حکم کیا کرتے تھے کہ جھاڑ پھونک کروائی جائے نظر سے یعنی جس کو نظر لگ گئی ہے آنکھ کے سبب منطر کو بس سبب آنکھ کے آنکھ کا مطلب ہوتا ہے نظر لگ جانا جب کسی کو نظر لگ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ سلم دم کا تذکرہ فرماتے تھے حدیث نمبر 1975 حضرت عمی سلم رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ سلم میں اس کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی عمی صلی اللہ علیہ سلم کی سوجہ مطرمہ تم المومنین فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک لڑکی دیکھیں اس کے چہرے میں زردیاں سیاہی تھی یعنی رنگ کچھ پیلا سا ہو گیا تھا پیل ہو گئی تھی اور فرمایا کہ اس سے واسطے دم کرو اس کو نظر لگ گئی ہے نظر کے ساتھ جسمانی بیماری کے ہو جانے کا امکان پر حق ہے نظر کے ساتھ بیماری بھی آسکتی ہے کمزوری بھی آسکتی ہے اور مختلف قسم کی کیفیتیں بھی ہو سکتی ہے نمبر وان اور دوسری بار جب یہ کیفی ہو تو اس کا علاج دم سے کیا جا سکتا ہے باب ایک حدیث ہے یہاں پر پڑھ لیجئے مفصل بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ حوالی صلی اللہ فرمایا آنکھ کی تاثیر سچ مجھ ہے یعنی نظر کا لگنا درست ہے اور آپ نے منع کیا بدن کو گود کر نیل بھرنے سے اس کو انشاءاللہ میں بزہا سے کل بتا دوں گی کہ گودنے اور گودوانے اور ٹیٹوئنگ کا تصور کیا ہے لیکن یہاں جب کوئی شخص کسی کی چیز کو دیکھے اور شیطان کا دل میں حسر ڈالنے کا امکان ہو تو کیا کہنا چاہئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر سارا نابی کہا جائے تو کم از کم ماشاءاللہ ضرور کہہ دینا چاہئے اور اگر نظر لگ جائے اور پتا ہو کہ کس کی لگی ہے تو پھر اس کے توڑ کا طریقہ کیا ہوگا مسلم ابن عباس کی حدیث آتی کہ نظر کی تاثیر حق ہے اور کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی نہیں اور فرزن کوئی چیز تقدیر سے اگر آگے بڑھنے والی ہوتی تو آنکھ اس سے آگے بڑھ جاتی میں پھر دور آ نظر کی تاثیر حق ہے اور اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی ہوتی تو آنکھ اس سے بڑھ جاتی اور جب تم نہلائے جاؤ تو نہاؤ یہ نہلائے جاؤ تو نہاؤ کا مطلب کیا ہے یہ آگے حدیث پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی اب سلام سکھائیے اس کو حکم دیا جاتا تھا کہ نہ آئے ابن عباس کی حدیث میں آتا اور اسی طرح آمیر بن ربیہ سہل کی حدیث میں آتا کہ آمیر بن ربیہ نے اس کو نظر لگا دی یعنی دو صحابی ہیں ان میں سے حضرت آمیر بن ربیہ نے حضرت سہل کو نظر لگائی تو آپ صلی اللہ کیوں نہ کی اور تو نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ یعنی آپ نے پہلا طریقہ بتایا کہ تمہیں جو پتا ہے کہ تم نے اس کو نظر لگا دی تو تم دوسرے کو کیوں قتل کرتے ہو کیوں مسئیبت میں ڈھاگتے ہو جب تم نے دیکھا تھا تم اس کی چیز اچھی لگی تم اس تہہ بند کا پھر ایک پیالے میں دھو پھر اس مرد کو اور اس کے سر پر اور پیٹ پر ڈال پھر پیالے کو الٹا کیا سو اس طرح سہل لوگوں کے ساتھ چلا اور اس کو کوئی بیماری نہ رہی سمجھ میں آیا ایک صحابی ہے حضرت صحل ان کو حضرت آمیر کی نظر حضرت سہل کو لگ گئی اب جب وہ بیمار ہوئے اور تذکرہ ہوا تو آمیر بن ربیان نے اعتراف کیا ہوگا کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا شاید میری نظر لگ گئی ماملہ نبی صلی اللہ صلی اللہ کو پیالے میں جمع کرنے کا کہا اور یہ پانی پھر وہ شخص جو بیمار تھا اس کے جسم پر اس کے پیٹ پر اس کے سارے جسم پر چھڑکا گیا اور پھر راوی کہتے ہیں کہ پھر سہل باقی لوگوں کے ساتھ چلنے لگ پڑا یعنی ان کی بیماری جاتی رہی تو یہ سنہانے سے اس کو بجھاؤ حضرت نس کی روایت سے حدیث ہے کہ جب کوئی چیز دیکھ جو تمہیں خوش کرے تو وہ کہے ماشاء اللہ تو اسے نظر نہیں لگتی اور ویسے سے یہ بھی پتا چل رہا کہ مستامل پانی کسی کا استعمال کیا پانی پاک ہے اور وہ استعمال کیا جا سکتا ہم کتاب تہارہ میں اور کتاب گسن میں پہلے پڑھ چکے باب نمبر چودہ سامپ اور بچو کے بارے میں دم کرنا اور منتر کرنا حدیث نمبر 1976 حضرت اسوط رحمت اللہ سے روایت ہے کہ میں نے آئیشہ رضی اللہ عنہ کو زہر والی چیز کے منتر کا حکم پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پونچ کرنے کی زہر سے رخصت دیا یعنی اگر کوئی زہریلی چیز کاٹ دی ہے تو رکیہ اور دم کی اجازت ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں طبع نبی کی طریقوں کو ربنا لاتو زیقلوب بنا بادا اس غدیت نا وحب لنا من لطن رحمة ان کان تل وحب سبحان اللہ بابی حمد نشت واللہ اله اللہ انت نست برگ بنا طب علیك سبحان رب 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 آمین آمین آمین